اسلام آبادہ ای کورٹ بم لوچ طلابہ کی بازیابی سے متعلق اس نگران وزیراعظم کے پیشنا ہونے پر عدالت برہم یہاں کوئی قانون سے بالاتر نہیں نگران وزیراعظم کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جواب دے ہیں جسٹس محسین اختر کیانی کے ریمارکس لاپتہ بارا طلابہ ابھی بازیاب نہیں ہوئے جسٹس محسین اختر کیانی کا استفسار میری معلومات کے مطابق آٹھ طلابہ ابھی بازیاب نہیں ہوئے اٹرنی جنرل کا جواب یہ لوگ خود بھاگ گئی یا کسی تیسرے نے اقواہ کر لیا یا پھر ریاستی ادارے جبری گمشنگیوں کے ذمہ دار ہیں جسٹس محسین اختر کیانی کا استفسار عدالت کی ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایم آئی پر مشتمل کمیٹی بنانے کی تجویز آئی جی کو بتاتے ہیں اسلام آباد میں کوئی اگواہ ہوا تو ایف آئی آر آئی جی کے خلاف ہو کی بغیر وارنٹ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں آج وہ وزیراعظم ہوتے تو دیکھتے وہ کس شہر میں بیٹھتے ہیں جسٹس محسین اختر کیانی کرے مارکس اسلام آباد ہائی کورڈ نے گران وزیراعظم کو اٹھائیس فروری کو دوبارہ طلب کر لیا آئندہ سمات پر وزیراعظم کو بتائیں کہ کراچی نہ جائیں جسٹس محسین اختر کیانی سپریم کورڈ میں داخل آباد کل ادم قرار دینے کی درخواست پر سمات درخواست گزار کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی درخواست گزار محمد علی کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استعداہ ایسے نہیں چلے گا ہم کیس سنیں گے سپریم کورڈ کے ساتھ مزاق نہیں ہو سکتا کیا صرف تشریر کے لیے درخواست ظاہر کی گئی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے درخواست گزار کو کہیں سے بھی لاکر پیش کریں شیف جسٹس کا متعلقہ تھانے کے ایسے چو کو نوٹس کی تعمیل کروانے کا حکم درخواست گزار علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری درخواست دائر ہونے سے پہلے ہی میڈیا پر نشر ہو گئی سپریم کورڈ کا غلط استعمال نہیں کرنے دیں گے بتائیں گئے پتے اور رابطہ نمبر پر درخواست گزار کو نوٹس کی تعمیل نہیں ہو سکی درخواست گزار نے خود کو فوج کا سابق گریگرڈیئر ظاہر کیا سپریم کورڈ کا حکم نامہ جاری کیس کی مزید سمات 21 فروری تک ملتوی ذہنی مریض سابق کمیشنر آولپنڈی نہیں نون لیگ والے ہیں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا اور دن دہاڑے ہوا ہے نون لیگ والے سترہ حلکوں اور پیپلز پارٹی چھے حلکوں کے ساتھ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں میرے گھر میں پولیس کے چھاپے سے متعلق ادالت کو آگاہ کر دیا ہے رہنما پی ٹی آئی شہر افضل مروت کے مخالفین پر وار سردہ لطیف خوصہ نے کہا کہ پچیس کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا مینڈیٹ چھینہ گیا کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام گونگے بہرے ہیں بانی پی ٹی آئی کی سزائیں بھی عوام نے مسترد کر دی زلے سبحانی کلندر سے تاج پوشی کے لیے بلایا گیا عوام نے مسترد کر دیا سابق کمیشنر رابل پنڈی کے الزامات کی تحقیقات انکوائری کمیٹی نے رابل پنڈی ڈیوین کے دسٹریکٹرین ریٹرننگ آفیسرز کو آج طلب کر لیا ڈی آئی روز اور ریٹرننگ آفیسرز انکوائری کمیٹی کے سامنے بیان کلم مند کروائیں گے کمیٹی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے کہ الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کا اجلاس سابق کمیشنر رابل پنڈی لیاکہ چٹھا کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا فیصلہ نگران کا بینہ سے سمری کے ذریعے ان راج مقدمہ کے فیصلے کی منظوری لی گئی لیاکہ چٹھا کے خلاف مقدمہ الیکشن کمیشن رولز اور فوجداری ذابطے کی خلاف فرضی پر درش کروایا جائے گا اسلام آباب ہائی کورڈ میں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے بیٹے نجم ساکیب اور بشتابی بی کی آڈیو لیک کے خلاف کیس کی سماعت چیئرمن پی ٹی اے چیئرمن پیمرا اور ڈی جی ایف آئی اے کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم کیوں نہ ان افسران کے بارن گرفتاری جاری کیے جائیں افسران نے خود کیسے تیہ کر لیا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے جسٹس بابر ستار کے ریمارکس کیس کی مزید سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی اور لاہور اسلام آباد اور مظفر آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش پاک افغان سرحدی علاقوں میں بارش اور جالہ باری خیبر پختونخہ کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری چترال سوات اور دیر میں کئی کئی فٹ برف باری پہاڑی علاقوں میں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا چترال لباری ٹاپ پر ایک فٹ تک برف باری ہو چکی محکمہ موسمیات گریات کشمیر اور مظفر آباد کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری وادی لیپا بالائی نیلم سمیت کئی علاقوں کی شہرہیں بند ہو گئیں بالائی علاقوں کی اشارہوں پر فسلن سے غیر ضروری سفر سے اجتناب برتا جائے انتظامیاں بارش کا سلسلہ 21 فروری تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی لاہور میں سابق ڈی ایس پی کے بیٹے کی شادی پر فائرنگ میں ٹی پو ٹرکا مالا کا بیٹا ہلاک ہو گیا گولی لگنے سے سابق ڈی ایس پی سید اقبال بیلا کا بیٹا بھی زخمی گن مین کی جوابی فائرنگ سے حملاور موقع پر ہلاک واقعے میں مزید دو افراد بھی زخمی ہو گئے امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹنگ کو ویٹو قرار کرنے کی دھمکی دے دی الجزائر نے سلامتی کاؤنسل میں اسرائیل ہماس جنگ بندی کا مطالبہ کر رکھا ہے جس پر منگل کے روز ووٹنگ کا امکان ہے امریکہ جنگ میں وقفے کا حامی ہے لیکن مکمل جنگ بندی کا نہیں امریکی سفیر تھامس کا بیان اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر جاریے تھم نہ سکی غزہ پر بمباری میں گزشتہ 24 کنٹوں میں 127 فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 29000 سے زائد ہماس اسرائیل جنگ میں 68883 فلسطینی زخمی متحدہ رب امرات نے غزہ میں فاری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا امریکہ میں یو اے کے سفیر یوسف نے کہا کہ تشویشناک صورتحال کے پیش و نظر غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد بڑھائی جائے برازیلین سادر نے فلسطینیوں کی نسل کشی کو ہلوکاوسٹ قرار دے دیا غزہ میں ہونے والا ظلم انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مثال ہٹلر کے یہودیوں کے خلاف جنگ سے دی جا سکتی ہے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے برازیلین سادر کا ایتھوپیا میں افریقی یونین کانفرنس سے خطاب سربراہ ہماس کا برازیلین سادر کے بیان کا خیر مقدم فلسطینیوں پر تاریخ کے بدترین مزال امٹھائے جا رہے ہیں عالمی عدالت انصاف برازیلین سادر کے بیان پر توجہ دے اسوائل ہانیا اسرائیلی وسیر آسم برازیلین سادر کے بیان پر تلمیل آؤ چھے نیتنیاہو کہتے ہیں بیان یہودیوں پر حملہ اور ہولوکاوسٹ کو معمولی بنانے کی کوشش ہے اسرائیل کا ناسیوں اور ہٹلر سے موازنہ کرنا سرخ لکیر کو اوبور کرنے کے مترادف ہے احتجاجن برازیلی سفیر کو طلب کریں گے امریکہ کا یمن میں ہوسی ٹکانو پر حملوں کا دعویٰ پانچ ہوسی ٹکانو پر مزائل داغی گئے ہوسی ٹکانو کو انٹرشپ کروز کے علاوہ سطح سمندر اور زیرہ آپ مار کرنے والے مزائل سے نشانہ بنا گیا پینٹاگون بر پوشوادی نتیہ گلی میں دوروسہ سنو فیسٹیول کا آغاز منچلوں کے بر پر خون گرما دینے والے سکیٹنگ کے مقابلے تیر اندازی مونکی چمبینگ زپ لائن میں بھی سیاہوں کی خوب دلچسپی